اللہ الرحمن الرحیم فرنس آپ نے گوگل پہ پی ایس ایکس لکھنا ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مین ویب سائٹ پہ آپ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو بہت سا ڈیٹا مل جائے گا اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو بہت کچھ ملے گا ٹاپ پہ آپ کو پی ایس ایکس ڈیٹا پورٹل گرین باکس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پی ایس ایکس ڈیٹا پورٹل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا جو ڈیٹا پورٹل ہے آپ وہاں پہ آ جائیں گے جسے ہم ڈی پی ایس پی کہتے ہیں یہاں سے آپ کو ایوری تنگ ملے گی ڈیویڈنڈ، بونس، رائٹ کچھ بھی آپ جو بھی کمپنی کی ہسٹری دیکھنا چاہیں سب کچھ اویلیبل ہے سرچ میں آپ نے اوپر کمپنی کا نام لکھنا ہے جو بھی کمپنی آپ سرچ کرنا چاہتے ہو جیسے میں کوٹ ادو لکھتا ہوں تو کوٹ ادو پاور کمپنی کیپ کو آ جاتی ہے جیسے کیپ کو پہ کلک کریں گے یہ کیپ کو کی آج کئی ڈیٹیل آ گئی ہے اب آج اس کی مومنٹ جو تھی وہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ آج اس کی کیا مومنٹ تھی اوپن کتنے پہ ہوا تھا ہائی کیا تھا اور ڈے کا لو کیا تھا ٹوٹل والیم کیا تھا اور باقی چیزیں آ رہی ہیں جیسے آپ نیچے آئیں گے کمپنی کا پروفائل نظر آئے گا وہ بزنس کیا کرتی ہے مینجمنٹ کے جو مین لوگ وہ آپ کو مل جائیں گے کون ہے اور ڈیٹر کون ہے ان کی مارکٹ کپٹلائزیشن کتنی ہے کتنی ٹریڈنگ ہو رہی ہے ان کے شیئرز میں نیچے اناؤنسمنٹس میں آپ کو فنینشلز مل جائیں گے جو آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو کوارٹرلی اینولی آپ کو یہاں سے ساری چیزیں مل جائیں گی ان کے باقی لیٹس بھی یہاں سے مل جائیں گے آپ کو نیچے فنینشلز نظر آئیں گے دیکھیں چار سال کا جو ڈیٹا ہے دوستو آپ اسے کمپیئر کر سکتے ہو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ کہ اس کی سیلز کتنی کتنی بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس کیا ہے اور ای پی ایس کیسے موو کر رہی ہے آپ جو بھی ڈسین لینا چاہیں آپ کو یہاں سے ایزیلی پتہ لگ جائے گا کہ کمپنی کیا پروفارم کر رہی ہے کیسا بزنس کر رہی ہے شیئر لینے چاہیے یا نئی لینے چاہیے آپ کو کسی بروکر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا خود سٹڈی کریں آپ کو یہاں سے ہر چیز مل جائے گی کسی بھی کمپنی کی نیچے آپ دیکھیں فرنڈز آپ کو ریشوز نظر آ رہی ہیں مین جو ریشوز ہوتی ہیں نورملی جو انویسٹر دیکھتے ہیں گروس پروفٹ مارجن کی نیٹ پروفٹ کی پرائز ارننگ گروت ریشو یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ نیچے آپ دیکھیں پی آؤٹس آ رہی ہیں ڈیویڈنڈ بونس رائٹ کی ساری ہسٹری جو ہے کمپنی کی بک کلوئر وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہ دیکھیں اس نے دوہزار چودہ سے جو ہے جو ایئر اینڈ سے اس نے ڈیویڈنڈ دینا سٹارٹ کیا تھا جتنا جتنا اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے اس کے سامنے بک کلوئر بھی ہے کہ جب اس نے ڈیویڈنڈ جس پیریڈ کا آناؤنس کیا تو اس کا بک کلوئر کیا تھا یہ آپ دیکھیں کہ اس نے دوہزار چودہ کا جو تیس جون دوہزار چودہ کا ایئر اینڈ تھا اس نے ڈیویڈن تھرٹی سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ڈیویڈنڈ دیا ٹھیک ہے یہ ہاف ایئر پہ اس نے 40% ڈیویڈنڈ دیا اسی طرح آپ کو یہ جو آپ دیکھیں اس کی ہسٹری پوری نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں ہاف ایئر پہ یہ ٹوٹل جو بھی اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے آپ کے سامنے ہر چیز شو ہو رہی ہے آپ کو کسی بھی کمپنی کی ہسٹری یہاں سے ڈیویڈنڈ کی بونس کی رائٹ کی مل جائے گی اور سامنے آپ کو بوک کلوئر بھی نظر آ رہا ہے جیسے کہ اگر 48% اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے تو اس کا بوک کلوئر 17 اکتوبر 2018 کو تھا یعنی کہ 17 اکتوبر تک اگر آپ کے پاس شیئر آ گئے تھے تو پھر تو آپ اس ڈیویڈنڈ کے لیے لیجیبل ہوں گے اس کے بعد بوک کلوز ہو گئی تھی تو نورملی کوشش کریں کہ اگر 17 اکتوبر بوک کلوئر ہے تو آپ نے جو بھی ٹرانزیکشن کرنی ہے دوستو وہ آپ کم سے کم تین دن پہلے کر لیں یعنی کہ 14 اکتوبر تک آپ نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے کر لیں اس کے بعد نہ رسک لیں کیونکہ دو سے تین دن جو ہے وہ سی ڈی سی کا پروسس ہوتا ہے آپ کے نام پہ شیئرز ٹرانسفر کرنے کا ادروائز پھر اگر اس کے بعد آپ لوگے تو آپ کو ڈیویڈنڈ نہیں ملے گا شیئرز تو آپ کو مل ہی جائیں گے اسی طرح فرنڈز آپ کوئی بھی کمپنی لکھیں آپ اس کا سارا ڈیٹا یہاں سے چیک کر سکتے ہو کہ وہ بزنس کیا کر رہی ہے اس کی سیلز کیا ہے اس کی ارننگ کیا ہے اس کی ریشوز کیا ہے آپ کو ایوری تنگ جو ہے وہ اس سائٹ سے مل جائے گی اور یہ بک کلوئر کی ڈیٹ ہے اسے ذہن میں رکھئے گا یہاں پہ میں ایک اور کمپنی لکھتا ہوں جو ابھی ریسنٹ اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ہائی نون ہائی نون لیبارٹریز میں نے ہائی نون لکھا ہے تو وہ میرے اس پہ کلک کریں تو آپ کو وہ ہائی نون کا ڈیٹا دے دے گا سارا یہ اس کی آج کی مومنٹ ہے جو گراف میں نظر آ رہی ہے آپ کو میں ڈریکٹ لی اوپر پی آؤٹس میں چلا جاتا ہوں فرنڈز اب یہ دیکھیں آپ کے پاس آنے والا ہے اگر آپ نے کوئی مومنٹ کرنی ہے تو ٹرائے کریں گے انیس تک کر لیں کیونکہ تین سے چار دن کا پروسس ہے شیئرز آپ کے نام پہ آنے کا اگر آپ کریں گے آپ فرض کیا آپ نے اگر بائیس کو شیئرز بائی کیے تو وہ آپ کے بک آپ کے جو سی ڈی سی میں آپ کے اکاؤنٹ میں آنے میں اسے دو سے تین دن لگیں گے تو وہ آپ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوگے جو اس نے اب ڈیویڈنڈ اور بونس اناؤنس کیا ہے تو کوئی بھی بک لوئر جو ہے اس سے کم سے کم تین دن پہلے آپ نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ کر لیں اور زیادہ رسک نہ لیں یہ دیکھیں فرنس ڈیویڈنڈ کے ساتھ ڈی نظر آتا ہے ایف جو ہے وہ فائنل ڈیویڈنڈ کو ظاہر کرتا ہے بی سے بونس یہ اوپر اس کی ریشوز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ اس میں ایپی ایس میں گروت اس کی پرسنٹیج کیا ہے نیٹ پروفٹ مارجن کیا ہے اور چار سال کا ڈیٹا جو ہے آپ کو ون کلک میں اور ایک سمری کی فارم میں مل رہا ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے ریڈ کرنا ہے اسے دوہزار پندرہ میں اس کی سیل اتنی تھی سولہ میں اتنی تھی سترہ میں اتنی تھی اور اٹھارہ میں اتنی تھی مینز کے کمپنی اچھا پروفارم کر رہی ہے آپ کوئی بھی ڈسین ایزی لی لے سکتے ہو یہاں سے آپ فائنینشلز اور باقی اس کی چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو فرنڈز اب میں آپ کے سامنے کوئی ایک اور کمپنی لکھتا ہوں میں بیسٹ وے سیمنٹ لکھتا ہوں سوری اصل میں نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی بیسٹ وے کوئی ڈاؤنلوڈ نہیں کر رہا بٹ آ جائے گی فرنڈز میں نے کوشش کی ہے کہ اس مقصر سی ویڈیو میں جتنی انفرمیشن میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ میں آپ کو دوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اگر آپ کو لائک می ویڈیوز پلیز شیئر ویڈ آدرز اور سبسکرائب می چینل میں اس کو بیسٹ وے کو دوبارہ لکھتا ہوں فرنڈز اس ڈیٹا پورٹل پہ آپ کو پروفائل اناؤنسمنٹ فینینشل ریشوز ہر چیز مل جائیں گی آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اسے جو بھی شیئرز لینے ہو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کم سے کم اس شیئر کو ایک دفعہ ڈیٹا پورٹل پہ چیک ضرور کر لیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اگر آپ صرف کسی کے کہنے پہ آنکھیں بند کر کے بائنگ کریں گے تو فرنڈز آپ ڈیفینیٹری لاؤس کریں گے کسی کے کہنے پہ کچھ نہ کریں نہ میرے کہنے پہ نہ اپنے بروکر کے کہنے پہ خود سرچ کریں یہ بیسٹ وے سیمنڈ میں لکھتا ہوں تو اب ہا جائے گی جی فرنڈز یہ بیسٹ وے سیمنڈ آگئی ہے یہ اس نے آج کا ڈیٹا آپ کے سامنے دیا ہے ایک سو تیرہ روپے پہ آج اس کا شیئر تھا میں ڈریکلی پی آؤٹس پہ آتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز اب دو ہزار سولہ سے اس نے ڈیویڈنڈ دینا سٹارٹ کیا تھا یہ ساری ہسٹری آپ کے سامنے پڑی ہے کہ یہ کیسے کیسے ڈیویڈنڈ دے رہی ہے اور سامنے بک کلوئر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیویڈنڈ جس پیریڈ کا آناؤنس ہوا اس کے سامنے اس کا بک کلوئر بھی ہے کہ اگر اس پیریڈ کا ڈیویڈنڈ کے لیے آپ الیجیبل ہوں گے اگر اس سے پہلے بک کلوئر سے پہلے پہلے آپ کے پاس شیئرز ہیں یہ تھرڈ کوارٹر ہافیئر ایئر اینڈ فرسٹ کوارٹر جیسے جیسے اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے یہ اس کی ہسٹری آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکلوز ہو گئی ہے اور آپ کو ڈسیئن کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کوئی بھی شیئر لینا چاہیں ڈیویڈنڈ کی وجہ سے بونس کی وجہ سے آپ ایزی لی لے سکتے ہو یہ اس کے چار سال کی جو فینینشلز ہیں ان کی سمری آپ کے سامنے آرہی ہے ای پی ایس بھی آرہی ہے سیلز بھی آرہی ہے اور باقی چیزیں بھی آرہی ہیں فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز اگر آپ کو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا تینک یو